آغائی نخدہ کی ممبر پر گر کا لوگو حرام کی کمائی نہ کھایا کر حسین کا آخری جملہ تھا کہ میری باتوں کا اثر تمہارے اوپر اس دیر نہیں ہو رہا کیونکہ مولی اتبتونکم من الحرام تمہاری شکم میں حرام کے لقمیں آ چکے ہیں امام حسین کا جملہ ہے مطلب جس کی شکم میں حرام ہو اگر حسین بھی آ کر تبلیغ کریں بندے پر اثر نہیں ہوتا مجمع میں ایک سرکاری بہت بڑا افسر تھا شاہ کے انیجمنٹ میں کام کرتا تھا سرکاری گاڑی ملی ہوئی بورچی ملے ہوئے گھر ملا ہوا ساپ کچھ آغائی نخدہ کی ممبر سے اترے کا قبلہ میں شاہ کے پاس کام کرتا ہوں رشوت کا پیسہ شعبہ ہے ہی رشوت کا آغائی نخدہ کی نے کہا یہ نکری چھوڑ دو آخرت تباہ ہو جائے گی دنیا ملے گی آسائش میں نکری چھوڑ دو آخرت تباہ ہو جائے گی کٹھی کے قبلہ حسین کو رازی کرو امام زمانہ کو رازی کرو دنیا تھوڑی دیر کی ہے کٹھی کے قبلہ اس نے ریزائن کیا گھر گیا بیوی لڑنے لگی گھر چھوڑ رہا ہے نکری چھوڑ رہا ہے گاڑی چھوڑ رہا ہے بورچی چھوڑ رہا ہے اتنی آسائش ہے سب چھوڑ رہا ہے کہ آغا نے بولا ہے حرام ہے اگر تو ایک عالم کی اطاعت کر سکتا ہے تو سمجھو امام زمانہ کی بھی کر سکتا ہے اگر تو مسجد کے مولوی کی نہیں سن پا رہا تو امام زمانہ کبھی نہیں سننے گا چھوٹی اطاعت سے تو بڑی اطاعت تک پہنچتا ہے بیٹے نے کہ ہم آپ کو نوکری نہیں چھوڑنے دیں گے ہماری عزت شہر میں سارے لوگ بولتے ہیں آفیسر کا بیٹا آفیسر کا بیٹا حکومت والا پاور سب کچھ گیا کس کے کہنے پر آغا نے خود اکی نے کہا ہے اس نے کہا میں تو اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا گھر سے پسٹل لی اس نے باپ کو نہیں بتایا آیا آغا نخود اکی کو قتل کرنے کے لیے ابن ملجم نے علی کو قتل کیا نا شہوت نے مردد تھا کروں نہ کروں کتامہ نے اس کے ارادے کو مضبوط کیا آغا دو خود اکی نماز پڑھا کسی گلی میں جا رہے تھے آغا نخود اکی کے چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے کہا جہاں کوئی نہیں ہوگا لوگ نہیں ہوں گے پیچھے سے گولی چلا کے بھاگ کے چلا جاؤں گا جیسے اکیلی گلی ملی چھپ چھپ کے ابھی آغا نخود اکی آگے جا رہے تھے کس نے دیکھا دائیں پائیں آگے پیچھے کوئی نہیں پسٹل لکالی گولی چلانے والا تھا آغا نخود اکی نے مڑ کے دیکھا نہیں وہیں سے بولا اے جوان علی کا شیعہ پیچھے سے وار نہیں کرتا کہ جیسے یہ جملے ان کی زبان سے نکلنے تھے میرا بدن کانپنے شروع ہو گیا تو ایک دہشت میرے اوپر تاری ہو حیبت میرے اوپر تاری ہو گئی کہ جیسے انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا ہاتھوں سے پسٹل بھی گر گیا مجھے کا قریب آ قریب کیا کہ فلان کا بیٹا ہے اب انہیں بتایا نہیں پتا چل گیا ان کو کہاں قبلہ کہ حسین سے محبت کرتا ہے اب شیعہ تو تھا نا جوان تھا کہ یہ کیسا سوال ہے وہ کون سا شیعہ ہے جو عاشق حسین ہو کہاں قبر حسین کی زیارت کرنی ہے کہ زیارت ابھی یہاں کہ تو بس بتا کہ کیوں نہیں کہ آنکھوں کو بند کر یہ جوان کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی آغنوخو دکی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈالا کہ اب آنکھوں کو کھول کہ جیسے آنکھوں کو کھولا میں نے خود کو کربلا میں پایا کہ مختصر انہوں نے زیارت پڑھی کہ نبی کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں کہ پھر آنکھیں بند کر میں نے آنکھیں بند کی میں نے خود کو روزہ رسول کے سامنے پایا تین چار زیارتیں کرانے کے بعد آنکھیں بند کر اب جب آنکھیں کھولی میں نے اسی گلی میں خود کو پایا جہاں پہ ان کو قتل کرنے آیا تھا کہ اب جوان یہ بتا وہ حکومتیں چاہیے یا یہ جو کچھ میں نے دکھایا ہے اطاعتِ علی کے بدلے میں یہ چاہیے جب اس جوان کو مارے فتح آگئی کوئی ایک بوڑا آدمی اطاعتِ خدا کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اتنے مناظر دکھا سکتا ہے فوراں کہا کہ آغاہ اتنو خود کی میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں اور یہ جوان بہترین شاگردوں میں سے بنا اگر تے اندر صلاحیت ہے وہ تجھے مجلس میں بلاتے ہیں اب مجلس تُن نے سن لی اب تُو خود کو کتنا پاک کرتا ہے یہ تیرے اپنے اختیار میں ہے تب ہی فرمایا کہ ہزاروں سالوں کا سفر منٹوں میں تے ہوتا ہے مولا وہ کب ہوتا ہے کہ جب تیری آنکھوں سے حسین کے غم کے آنسوں گرتے ہیں ایک آنسوں جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے فرمایا ابھی زاکر نے مسائے پڑھے نہیں ابھی تُو رویا نہیں تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرہ کڑی ہو جاتی فرمایے مت سمجھنا تُو خود آیا ہے میری چھتے امام کا فرمان ہے فرمایے ہم تمہیں ایک ایک کے در پہ آتے ہیں اور تجھے مجلس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں خوش نصیب ہو آج امام زبانہ کی زبان پہ تیرا نام آئے انہوں نے حق کے محبت ادا کیا تشیعہ ہونے کا حق ادا کر دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے مولا پر اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائیتہ فرمائے